اللہ کے رسول کی خوبصورتی ہے کہ ہم ان کی امت سے ہمارے لئے بڑا عزاز ہے کیا عزاز ہے؟ ہمارے لئے عزاز ہے کہ ہماری نبوت ملی جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحبی نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تو آپ نے جواب یہ دیا کہ مجھے نبوت اس وقت ملی جب رحم العالمین نے روح آدم علیہ السلام کی داخل کی پتلے میں اس وقفے میں مجھے نبوت مل جگی تھی اللہ حکر یہ چند واقعات جو تھے بڑے اہمیت والے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میرے نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے میرے نبی کی شاندار شخصیت کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا عقص ہیں آپ آپ کی شخصیت میں تمام تر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ تمام تر موزات پائی جاتے ہیں جو قرآن میں نبیوں پیغمبروں اور رسولوں کے مطالق بیان کیا گیا ہے یہ حیرتنگیت تجربہ تھا میرے لئے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے رسول اللہ کو مختم پایا جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری معاملات وہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام میں پائیں گے حجرت کا موسم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بغاوت کی اپنے والدین سے جو کہت مت پرست ہے آپ نے ان سے سوال کیا قرآن میں پڑھئے گا اس کو سوال کیا تم ان کی سنتے کیا تو ان کے والد نے کہا نہیں یہ سنتے نہیں ہیں جب سنتے نہیں تو پھر کیوں ان کو بنا رہے ہو تم کیوں ان کی عبادتیں کر رہے ہو سوال جواب ہوئے اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں میں ان کی نابت پرستی کروں گا میں اپنے رب کو خود تلاش کروں گا یہ مفہوم بتا رہا ہوں ان باتوں کا زیادہ اللہ تشیل نہیں کیوں کہ یہاں پہ وقت بہت زیادہ جا چکا ہے عبراہیم علیہ السلام کے پاس آپ نے اللہ کو تلاش کرنا شروع دیا جب میں نے اللہ کی رسولی ذات مور کر دیکھا تو سترہ سال کی عمر میں آپ نے رب کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا سترہ سال کی عمر میں آپ غارِ حرام میں جا کر عبادتیں کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے اس اللہ کو جس کے مطالق آپ کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی لیکن معلومات تھی آپ کو کیونکہ اس زمانے میں بھی عیسائی پائی جاتے تھے عیسائی انجیل موجود تھی تورید موجود تھی اور جناب زبور کا اس وقت بھی موجود نہیں تھا لیکن دو کتابیں موجود تھیں تو اسے خدا کو تو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہے اللہ کو پکارنے میں بھی آسانی آپ کو ہو گئی ہے آپ نے اپنے آبا اوجدات جو کہ تین سو ساٹھ بطلے کے بیٹھے ہوئے تھے قابط اللہ میں ان کو انکار کیا عبراہیم علیہ السلام نے بھی ان بطلوں کو انکار کیا اللہ کے رسول نے بھرتوں کو انکار کیا آپ نے کہا میں دینِ عبراہیمی کا پیروے کرتا ہوں میں ان کے نقش خدم میں چلوں گا جو ایمان عبارہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے جو اسلام لے کر آئے تھے میں اس کا پیروکار ہوں اس لئے ہم دین ابراہیمی کے بھی پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑی سخت معاملات ہیں ان کی زندگی بڑی سخت ہے اس زمانے میں جادوگر بڑے بڑے مشہور تھے نمرود ایک بہت بڑا جادوگر تھا جادوگر بڑا مشہور تھا اس نے اپنے وقت کے فیرون یعنی اپنے وقت کے باشا کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کو جلا دیں گے تو ہم پہ کچھ معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا جلانے کے معاملہ بہت شدت کا ہے میں ابھی شام میں بھی بیان کر رہا تھا سادھیوں کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی قدرت کو تبدیل کر دیا اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا اور قدرت و فطرت تبدیل ہو گئی اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں یعنی مشانبات نہیں جلایا میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے جس سے آپ کے نسبت ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں آپ جب قابط اللہ کی تعمیر ہو گئی تو آپ نے آخر میں دعا کی رب العالمین آخری نبی آخری پیغمبر آخر رسول اللہ میری آل سے ہو میری یہ خواہش ہے اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربی اول میں آپ اس کو نو رب العالمین کی تاریخ بھی کہتے ہیں کہیں اس کو بارہ رب العالمین بھی لکھا گیا ہے مہینہ جو ہے اس وقت رب العالمین کا ہے بیان کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ایک نئی چیز علاش کی کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلائے نہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت دی آپ کو کہ آگ کو آگ نے آپ کو نہیں جلائے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گھر آپ پہنچے ایک دن تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ تھوڑا سا آپ بھی ہاتھ اس میں سیکھ لیں اس آگ میں روٹیاں بنا رہی تھی آپ تو آپ نے بڑا خوبصور ایک مسکرہت دی اور کہا کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ آگ مجھ جائے گی اللہ اکبر